بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اسی نام بات کر رہتے کھانے کی کہ ہم گوشت کھاتے ہیں ہم گوشت میں بکرے کا گوشت کھاتے ہیں مرگی کا گوشت کھاتے ہیں بچڑے کا گوشت کھاتے ہیں گائے کا گوشت کھاتے ہیں ایک بات میں بھول گی کہ ہم مچھلی کا گوشت بھی کھاتے ہیں تو آپ کو پتہ نا مچھلی جو ہے وہ پانی میں رہتی ہے تو مچھلی جو ہے اس کو زبان نہیں کرتے جب اسے پانی سے باہر نکالتے ہیں تو بس وہ تھوڑی دیر بعد تڑک کے تو اس کی جان نکل جاتی ہے اور پھر آپ اسے ساف کر کے کھا سکتے ہیں مچھلی جو ہے اس کا گوشت جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے دل کی بیماریوں سے بھی جاتا ہے آپ کو پتا ہے نا حضرت یونس علیہ السلام جو ہے اللہ کے نبی وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے تو اللہ پھر انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تھی اور قوم جو ہے ان کی وہ بات نہیں مانتی تھی تو وہ ناراض ہو کے چل پڑے تھے یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو عذاب دیکھ کے توبہ ہوگی کیونکہ نبی جو ہیں وہ انہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ کچھ عرصے تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اللہ تعالی نے انہیں ایک دعا سکھائی لا الہ الا انتا سبحانہ کا نکنتم نزوالیمین تو جو کہتے ہیں کہ جب دل بہت اداس ہو اور ویسے بھی ہم ہیں تو گناہ گار تو اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگنے چاہیے اور ہم خود ہی اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے اب مچھلی کو لکھتے کیسے ہیں اب میم آتا ہے میم چے اور چے ہی بھی لگے گا مچھ لام اور چھوٹی لیے مچھلی اس کو اگر ہم ملا کے لکھیں گے تو آدھی شکل میم کی چے کی آدھی شکل دو آنکھوں والی ہیں اور لام یہ لیے بن گیا مچھلی اچھا تو ہم عام طور پر ناشتہ کرتے ہیں پھر دوپیر کا کھانا کھاتے ہیں اور دوپیر کے کھانے میں بھی سالن روٹی ہوتا ہے تو اس میں میں آپ کو سبزیوں کے نام بتا رہی تھی کچھ سبزیاں رہ گئی تھی جیسے ٹماتر بھی ایک سبزی کا نام ہے تو ٹماتر جو ہے وہ ٹیز سے شروع ہوتا ہے ٹمہ ما اور پھر ٹے اور پھر رے اس کو اگر ہم ملا کے لکھیں گے تو ہم بنیں گا ٹماتر پھر دیکھیں ہم کریلا کاف رے یہ لام اور علف کریلا اور اگر ہم اس کو ملا کے لکھیں تو یہ بن جائے گا کریلا اس کے علاوہ بینگن اگر ہم بینگن کے ہجے کریں تو بے یہ بے یہ بینگن نہیں یہ تو بے گن بن گیا نا اس کے بیچ میں نون بھی آئے گا اگر ہم اس کو ملا کے لکھیں تو یہ بن جائے گا بے کا شوشہ یہ کا شوشہ نون اور سات بینگن تو ہم سبزیاں بھی کھاتے ہیں گوشت بھی کھاتے ہیں اور دالیں بھی کھاتے ہیں دالیں جو ہیں وہ بھی پروٹین کا ایک پروٹین جو ہیں یا لہمیات جن کو کہتے ہیں ان کا بہت اچھا ذریعہ ہے تو دالیں سبزیاں اور سیت مند زندگی گزارنے کے لئے ان تینوں چیزوں کو کھانا چاہیے ذریعہ